تم کر لوگے تم کر سکتے ہو اس لفظ کا ہماری زندگی پر بہت پوزیٹیف اثر ہوتا ہے میری زندگی میں چند ہی لوگوں نے یہ جملے کہے جن میں سے ایک کو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ان کا نام ہے سید وقار حاشمی میں ایک درہ سکول میں پڑھتا تھا وہاں سے میں میڈ ائر میں ان کے سکول میں ٹرانسفر ہوا یہ سکول کے پنسپل تھے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ پڑھ لے گا کچھ اچھا کر لے گا اور میڈ ائر یعنی آدھا سال پڑھ گھری میڈ احمد اللہ فرس پوزیشن کلاس سیبن میں تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اور اس کے علاوہ بھی آج تک ان سے تعلق ہے اور بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا بہت دفعہ موٹیویشن ان سے پوزیٹیویٹی ہمیں ملی تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے استادوں کا شکریہ ادا کرنے پہلی تو یہ بات دوسری بات اب یہ جو جملہ ہے نا کہ تم کر سکتے ہو تم اچھا کر لوگے تم کر لوگے یہ جملہ ہمارے ہیں اتنے کہے نہیں جاتے تو میں نے بھی یہ بات سیکھی اور آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خود سے یہ جملہ کہنا شروع کر دیں اپنے آپ کو تو جب تک میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے بڑی بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور جب یہ جملہ کہنا چھوڑ دیتا ہوں تو چھوڑی چھوڑی چیز بھی بہت بڑی بن کر سامنے آتی اور لوگوں سے تو اتنی امید ہے ہی نہیں ہمارے ہیں کہ لوگ یہ بات کہیں بلکہ لوگ تو یہ کہیں گے تم سے نہیں ہو سکتا تم نہیں کر پاؤگے تو اگر آپ میری مزید ویڈیوز اس طریقے کی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دیگئی ڈیٹیلز پر آپ جو ہے وہ مجھے فالو کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال لکھے گا امید ملے گے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو سے آپ کے ساتھ مقاطب ہوں گا اسلام علیکم